بھاگ مرے من ماری ہے جس ستگر دکھیا ہوئے آپ پشانے ہر ملے بہوڑنا مرنا ہوئے جدوں ستگر کی پاونبانی پڑھ دیاں بانی دے اندر کو جیسے شبد نے جیڑے شبد پرتیک روپ وچ بانی دے اندر ورتے گئے پر انہاں شبدان دے پاورت جیڑے نے او بانی دے وچو ہی سانو سمجھن دی جرورت پیندی ہے جیوے تھے شبد بھاگ بھاگ شبد پشلے شلوک دے اندر بھی آیا سیں بھاگ دا مطلب ویسے اندہ اکری ارتوں دے شیر بانی دے اندر اندر اس شبد نو پرتیک روپ وچ بارتے آگے آگے شیر جیڑا ہندے انہاں امومن نے کیا جاندے بھی جنگل دے اندر راج کردے پاور جتنے جیو جنتوں نے سب اندے تو ڈر دے اندر خوف خان دے اندر ان پادشاہ جیے تھے کننے بھاگ مرے جے بھاگ مر جائے کیڑا بھاگ کیونکہ اے تھے کس جنگل دی کا لو رہی ہے تیان دینا اے شبد جنی دیرہ پر نہیں سمجھانگے انہی دیر تک بانی دی سمجھ پرابط کرنی یا بانی دے اصل پہاو نو سمجھنا بڑا اوک ہے اور جنی دیر تک آپ بانی دے پاورت نہیں سمجھانگے انہی دیر تک جیڑا بانی نو اچارن کرن دا منورت ہے سدگر اندہ سانو سمجھ بچنی آئے گا سدگر نے جتھے سنسار دے اندر اور انترماندہ ذکر بانی دے اندر کیتے ہیں انہا ترماندے اندر انکان تراندیاں کھامیاں دا ذکر بانی بچ کیتے ہیں اور وار وار اس گلتے جور دیتے ہیں کہ منوکھ اپنے جیوندے اندر اس ہنیرے تو بار نکلے جنو اگیانتا آکھیا جاندے ہیں انگیانتا دا مطلب ہندے گیان تو ہینا جیڑی چیچ کوئی بھی سنسار دے اندر ہے جنہی دیر تک بندہ ان دی نولج حاصل نہیں کردہ انہی دیر تک اس چیج دے اصل منورت نو سمجھنا بڑا اوکھان دے انویں جس سمجھ لو بھی میرے سامنے ہرمونیم ہیں ان ہرمونیم دے اندر جیڑیاں انو تیار کرنے والا ہے جیڑا اندہ کرتا ہے جیڑا اندہ کریٹر ہے جنہیں انو بنایا ہے انہیں انو اس ٹانگ نال اس جگت نال بنایا ہے ہے تے ساری لکڑنا لکڑ دے اندر انہیں کچھ اس طرح دے سسٹم بنا دیتے کچھ تاراں جوڑ کے چھوٹیاں چھوٹیاں ان دے اندروں نے ایک شاؤنڈ دیتا ایک آواز دیتی جنہوں اپنا سات سرہ کے نیان ہیں ہن جنہوں انہ ستہ سرہ دا گیان ہیں او اس ہرمونیم دے اندروں انہ سات سرہ دے راہیں دنیا دے ہر طرح دے سنگیت نو جنم دے سکتے ہیں پر جنہوں میرے ورگے نو سمجھ نہ ہوئے نولج نہ ہوئے او تے اہی آکھے گا نا پتا نہیں کی اپنے نال چکی فرد ہے یا اندے بچ کی ایسی چیز ہے یہ تے انہوں ہی پتا ہے نا جنہوں اندی نولج ہے کوئی بھی سنسار دی چیز ہے اسے تنا جنہوں تسی تارم دی دنیا بچاندے ہو سادگرو گرو گرنس ہے پاتشا جی دے سچرنا دے بچ اپنا سیس چکا دے ہو تے جدوں گرو گرنس ہے پاتشا جی دے سرمک اپنا سیر چکا کے گرو دی بانی گرو کی سنگت بچ بیٹھ کے سن دے ہو تے پڑ دے ہو انہوں مطلب ہے بانی نو پڑ دا بانی نو سنن دا بھی کوئی منتب ہے کوئی منورت ہے اہمیں تے گرو کی سنگت بچ صرف بانی تے جور نہیں نہ دیتا جارے بھی پاتھ کرو پاتھ کرو گے تے تادوی بانی پڑو گے کیرتن کرو گے کیرتن سنو گے تادوی بانی پڑو گے تے جے ویچار ہو گے تے تادوی بانی دی ویچار کرو گے نا اہمیں تنی جور دیتا جارہیا اسے کرکے صدگر نے بانی ویچ ایک شبد برتے ہیں بابا جی کے اندینے لوگ جانے اے گیت ہے بابا جی کے اندینے لوکان دے پانے اے گیت ہے تُسی بیکھو جنہوں نہیں سمجھ ہوندی نا جدو کوئی نون ترمدہ بندہ گردوارے ہوندے نا اور جدو تبلہ واجد ہے جدو سورا واجدیاں نے واجدیاں تے او بھی تاڑیاں مارنیاں شلو کر دیں دے کیونکہ اونا دے ترم بیچ ہے چیز انویں جے لگ دے بھی شہدے تھے بھی اسے ٹانگنال پرمات مادی اس تا تو رہی ہے راب دی بڑی آئی ہو رہی ہے پرے تھے او سسٹم تے نینائے تھے تیک ویچار ہے بھی گربانی گائی گئی بانی پڑی گئی بانی سنی گئی انو اس کر کے بھی اندر گیت نہیں ہے کوئی ایک کوئی کان راس نہیں ہے بھی جنو سنیاں تے کار چلے گے جی بڑا آنا دایا پائی صاحب نے شبد بڑا سونا پڑیا بڑیاں سونیاں سورا وچ پڑیاں کنے سونے ٹانگنال واجہ بجایاں اس ساریاں چیزیں سانو یاد رہ جاندیاں نے تیجے کوئی پچھے بھی جیڑا پائی صاحب نے شبد پڑے ہے او شبد کی ہے یا او شبد اندر کی سنے ہاں دیتا ہے گرگران سے پادشاہ جی دی پاون بانی وچوں ست گرانے پھر بندہ کے اندر بھی آج چیج میں نو نہیں پتا مینو تینہ پوچھلو بھی پڑن والا بڑا سو چجہ سیں جیس ٹانگنال پڑیاں نے بڑا آنان دایا کننا نو سوا دانا چاہی دا بس کننا نو تسی دیکھو بانی راگان دے بھی چوچارن کیتی ہوئی ہے نا آرتی پڑی گئی شام دے بے لے تے آرتی اوچارن کیتی باب نانک نے پہلا شبد ناصری محلہ پہلا شبد کی اے گگن میں تھال روچند دیپک بنے جنو اے شبد نو پڑنے اس شبد نو پڑن تو پہلا اوتے کی ہے ڈن پائی ست گرنے تناسری سب تو پہلا سب تو پہلا ست گرنے راگ لکھے راگ تے راگ دا نام کی تناسری ہنو اس راگ نو گانا کی میں ہیں اے تے گان والے نو ہی پتا آئے گا نا میں نو تھوڑا پتا آئے گا پر جنو پتا ہے بھی یہ راگ تناسری ہے ہن میں جے اسے بانی نو کسے فلم ہی ترج تے پڑھ کے چلا جاما تے میں آکھاں بینے لوکانوں تے سمجھی یہ چیز ہوں دی ہے تے میں نو معاف کر دیا جے پھر سب تو بڑا گناہ گار میں ہواں گا گرنانک صاحب جی دی نگا بچ کیوں 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 کی میں جیڑا پوجن سدگر نے تھالی ویچ پروس کے دیتا سیں میں انہوں سٹانگنال سنگدے سامنے پروس کے راکھی نہیں ریا اندے ویچ دوش میرا ہے نا گرودہ تے نہیں ہے نا انہوں مطلب ہے اسی بڑے وڑے دوشیاں گرودہ نگاہ ویچ جے بانی نو اسٹانگنال نہیں پڑھ دے جے سٹانگنال پڑھن دیا گیا سانو بانی دے ویچو دیتی ہے میں نہیں کہہ رہا میں پہلو ہنڈ دیتا ہے بھی شبد بعد ویچ ہے پہلو راگ دا نام ہے انہوں مطلب ہے جے اس شبد پڑھے آ جانا ہے کہ اس راگ ویچ پڑھے آ جانا ہے تے جے میں اس راگ ویچ اس شبد نو نہیں پڑھ رہا تے معاف کرنا پھر لوگ جانا ہے اے گیت ہے کمیں سمجھ آئے گی اے تو برم بیچار اے برم بیچار ہے اے پرماتما دیاں گلہ نے اے راب دے کاردہ پیغام ہے اے راب دے کاردہ سنے کمیں سمجھ آئے گی میں اس کر کے بینتی کیتی ہے جڑے شبد نینا انہا شبدانوں تو آڈے بیچو بڑے ایسے گرمک پیارے بیٹھے نے جنہاں نے لڑی وار بڑی بری سیج پاٹھ کیتا ہوئے گا بڑی بری کئیانے داست داست پندرہ پندرہ بی 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 کر لے ہوں گے پر ساچ دسو آج آپ نے ہر دیتے ہاتھ راکے بھی باغ مرے من ماری ہے کدی جانن دایتنا کیتا ہے باغ مرے کی ہے کڑا شیر مارنا ہے باغ شیر نو کے اندینے نا ایتھے باغ کنو آکھے ہیں بھی انیوری سیج پاٹھ کر لے بھی اسی کدی جانن دایتنا کیتا ہوئے ماف کرنا ایک کمیاں سانو آپ نے اندرو لبنیاں پینیانی آنی آنی جڑا بندہ اپنیاں کمیاں نینا ویکھ دا او کدی پرماتما دی رحمت ناز نہیں کر سکدا جنہوں اپنی کمی نظر آگی عدیب دے بڑے پیارے بچنے او کندہ گناہوں کو میرے تیری رحمت پہ ناز ہے منہوں گناہ نظر تیاں نا بھی منہوں میری کمی تے نظر آوے نا میں کمی مننلی تیار ہی نہیں ماف کرنا جڑا کمی مننلی تیار نہیں نہ ہوندا اس شیانہ نہیں جے ہوندا اس سکھیارتی نہیں جے ہوندا جڑا کمی مننلی تیار ہو جائے نا اس سب تو وڈا سکھیارتی ہوندا ہے کیوں کیونکہ انہوں سمجھ آگی بھی جی میری گلتی ہے تے میں من رہے ہیں او دی بڑے پیارے بچنے لکھ دا کندہ گناہوں کو میرے تیری رحمت پہ ناز ہے کیونکہ میں بندہ تو بندہ نواز ہے پر میں انہوں سمجھتے آگی نا بھی انہوں نواز جنوالا ہے جی میں آپ ہی کرتا بند کے بیج آگا میں کیونکہ اس گلنو سمجھاں گا بھی نہیں نواز جنوالا میرے تو اوپر کوئی اور بیٹھ ہے میں نو پہلا مننا پہے گا نا بھی میرے تو اوپر کوئی اور ہے جنو میرے گناہ نظر آ رہے نا کنہ چنگا ہوئے جی او میرے گناہ نو بے کے کوئی سجا لائے میں نا او دو چنگا ہے میں آپ ہی اندھے سامنے کھڑا ہو کے اکھاں بھی میرے مالک میرے اندرے گناہ ہے گے نا جیڑا مافی مانگ لیندہ نا ہاتھ جوڑ کے ماف کرنا اس بکشند ہوتا ہے او بکشیا جاندہ ہے جیڑا مافی نہیں مانگ دہ نا او بکشیا نہیں جاندہ کدی سجا دی مافیوں نو دیئے جیڑا ہاتھ جوڑ دے اسے کر کے صدگر نے شبد برتیعت پاتشاہ جی نے شبد کیا باغ مرے من ماری ہے سب کنہ نے اپنے ماننو مار جی تو اپنے ماننو مار لیں گا تیرے ماننو مارے ہیں تیرے اندروں ایک چیز ہور مرے گی باغ مرے جیڑا تیرے اندر دے آتمک خجانے نو لوٹ رہے ہیں نا صدگر جی کے اندرے باغ مرے آتمک خجانے نو کیڑی چیز لوٹ دے اندر آتمک موت تیان دے نا جی تو ساڑی آتمک موت ہون دیئے نا آتمک موت کئی تری شریرک موت فیزیکلی موت اکووری ہے بندہ جمعہ ایک دنوں نے مر جانے ہیں فیزیکلی موت ہے نا فیزیکلی ڈیت ہے پر جیڑی آتمک موت ہے اندہ ذکر بانی دے بچ بڑی تھانتے صدگر نے کیتا ہے بڑی باری کیتا ہے انج سمجھ لو بانی دا جنا پر کرنے نا او اس آتمک موت دے چار چپی رہے ہیں انہیں اے ہندی کی میں ہیں اے ہندی ہے پانچ ٹنگان دے نال مین پانچ کارنیں دے اندہ ذکر صدگر نے بانی بچ کیتا ہے کام پرود لو مو مہنکار انہا پنجا تری کے حالہ کی انہا تو بعد ہور بھی نندہ بھی ہے چگلی بھی ہے آسا بھی ہے ترشنا بھی ہے بڑیاں چنجا نے جیڑیاں نہ دے وچو نکل دیاں انج کہلو اے وڈے سمندر نے انہا سمندرہ دے درو ندیاں ہور بڑیاں نکل دیاں نے انہ سدگر کے اندھ نے جی تری آتمک موت ہوئی ہے تے اس آتمک موت ہوندہ کوئی کارن ہے گال سمجھ بھی چاہے گی میں ایک ایڈزامپل لیتے آسوی چو راکھ دیا تو اڈے سامنے سجن تھاگدہ نام تو سی سنے میں انہوں سجن تھاگنی سجن شاہ سپائی سجن تو اسی سارے آنے ساکھی بڑی بری سنے ہونے ہیں میں ساکھی دا ذکر نہیں کرنا صرف گال سمجھن دے لی تانگر نانک پادشاہ جی سجن دے کلو گئے سجن دا کام کی سی سجن دا کام سی جیڑا آیا ہے ان دی سیوہ پانی کرنی لنگر پانی دی ٹیل سیوہ کرنی ایک پرم لوکان دے جہن وچو نے پیدا کی تو ایسی بھی بڑی سونی ترمشال بنائی جو میں کوئی بندہ اپنے کارگے بار بورڈ لادے بھی میرا کارگے ترمشال ہے کوئی بندہ راہ گیر جنہوں کارنا ملدہ ہوئے جنہوں رات کٹن لی تھانہ لپ دی ہوئے وہ میرے کاروچ آ کے رکھ شکت ہے کوئی راہ گیر جاندہ ہوئے انہیں ویکھیا بورڈ لگا ہویا انہیں آکھیا بھی رات کٹنی ہے چلو کوئی گل نہیں دے کار رکھ جانے ہیں او کارگے اندر بڑیا کاروچ پہنچیا انہیں بڑا سونا کمرہ دیتا کھان پیم دے لئے سارے پدارت دیتے تے جدو عدی قرآت ہوئی نا عدی قرآت عدی قرآت دا جدو وقت ہوئی نا تے اوش بندے دیکھ لو جڑا سمان سی ان اوش بندے نے جنہیں سارا بندو بست کیتا ہوں دی نگا سیو سمان تے ان جدو عدی قرآت ہوئیو بندہ بے فکر ہو کے ستا بے ہے او رات نو آیا انہیں سمان چکیا تے بندے نو تھا تے قتل کر دیتا قتل کر کے کسے بار سمسان جنگا تے سوٹایا کسے نو نہیں پتا لگا کیوں ہے رات نو سجن دائے کامسی سجن نے ترمشال ضرور بنائی ہوئی ہے پینڈ تو بار بنائی ہوئی ہے اپنی ترمشن شال دے نالے کو کھو بنایا بڑا ڈنگا جیڑا رات نو لک دے سمان چک دے اندہ قتل کر دے یانو دراوا دے کے بجا دن دے کھو دے وچ سٹ کے مار کے سٹ دن دے پر سدگر گرنانک پادشاہ جی نے انہوں ایک گال سمجھائی شبد دے وچو سجن سی نال میں چل دیا نال چلن باب نانک نے جیدو شبد پڑے آتے گرنانک صاحب جی دے کلو آکے کھڑا ہوگیا جیدو گرنانک پادشاہ جی دے کلو کھڑایا نا تے گرنانک پادشاہ جی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تے گرنانک پادشاہ جی کے انہوں نے سجنہ کاموی سجنہ والے کریا کر سجن نو سمجھا گی بھی گرنانک پادشاہ جی نو میرے کمان دی پرک پہ گئیے پتہ لگیا بھی میں کردہ کیا سجن ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے سدگر پادشاہ جی کرپا کرو بخش لو تے پادشاہ جی کے انہوں نے سجنہ کرنا کی دے لئی ہے انہیں تُس ہی شبد پڑھ رہیسے نا بانی دیندرو پادشاہ جی کے انہوں نے جیڑی کامن لوڑے سوئنا روپا بابا جی کے انہوں نے جیڑی کامن ہے نا عورت ہے کاردیستری ہے پتنی ہے او کی لوڑ دی ہے کی مانگ دی ہے کہ میرا پتی کامتے گیا ہے میرے لیگ گلے وچ پان والے سونے دا ہار لے کے آوے سونے دیاں سونیاں بنیاں چوڑیاں لے کے آوے کامن لوڑے سوئنا روپا تے آن دینا آجے تنکھا ایک طریق نو ملنی ہے پندرہ دین پہلو ہی کہہ دیتا جاندہ ہے بھی اس والی تنکھا ملے گی نا میرے لیے سونے دیاں چوڑیاں لے کے آئیں میرے لیے گڑے دا ہار لے کے آئیں مانگری مانگ ستگر نے جی کا صاحب کی انہوں نے کامن لوڑے سوئنا روپا اگلی گل پادشاہ کی انہوں نے مطر لوڑے سوکھا داتا جیڑے مطرنیوں کی لوڑے دینے انہوں نے کی اچھا ہے مطران دی اچھا ہے بھی جی تو شام ہوئے نا یا جدر تنکھا ملے او دن ساڑے نال بیٹھ کے محفل وچھ کھاوے پیوے مطر لوڑے انہوں نے سوکھا داتا کھا داتا دا مطلب ہے کھان پینا مطر کی لوڑ دینے بھی ساڑے کلو بوے جیڑے چار پیسے نے ساڑے کلو بے کے کھائے پیئے تے پادشاہ جی کے انہوں نے گل چیتے رکھی اس حالیاں چیجان دے وچھ انہ چیجانو کامن دی اچھا پوری کرنواستے مطران دی اچھا پوری کرنواستے پادشاہ جی کے انہوں نے کردہ کیے بندہ پاپ مڑے کرم کردہ نا پھر بے کسے ٹانگنا میرے پروار دیئے اچھا پوری ہو جان میرے پروار نو شکھ مل جان میرے مطر میرے نیڑے آن میرے تو نراج نہ ہون انجھ لی کردہ کیے سدگر کے انہوں نے انہ سارے آن دے کارن پاپ کردہ سجنے ہی تے کر رہا سی باب نانک نے کیا کیا کی کرنا ہے کنہ لی کرنا ہے کنہ سدگر جی پروار لی کرنا تے داتار پتا جی کے انہوں نے گل چیتے رکھیں پروار لی تے کردہیں پر اے جڑی تیرے اندر اے ایک تانگ ہے اے اچھا ہے اے پربل کیونے ہون دیئے سدگر میرے اندر لوب ہے لالچ ہے میرے اندر تے سدگر پاتشاہ کنہ نے آ لالچ مار اپنے اندر ہو جدنے تیرے اندر ہو مر گیا نا باغ مرے من ماری ہے من مارن دا مطلب ہون دا ہے من نو جتنا باغ مارن دا مطلب ہے باغ نو جتنا آتمک موت جت پراپت کر لینی جدن تسی اپنے آپ دے اپنے اندر ہو اٹھن والے وچاران تے اپنی جت حاصل کر لین دے ہو سدگر کے اندر تن تسی سب تو بڑے یو دے ہو اس سنسار دے اندر سور میں ہو تسی یو دن اپنے نال جیڑی لڑائی ہے نا سب تو ڈیفیکلٹ کم ہے سب تو کھا کم ہے اور جنوں بندہ اپنے نہ لڑ دے اپنے لڑ کے جت دے انہوں میرے سدگر کے اندر سو سورہ وریام جن وچوں دوشت انکرن ماریا سب کے اندروں سور میں جنہیں اپنے اندروں انکار روپی دوشت نو مار دیتے ہیں جنہیں اپنے اندروں مار دیتے ہیں سور میں اسے کر کے پاتشاہ جنہیں شبد برتے ہیں سب کے اندروں نے باغ مرے من ماری ہے سب کے اندر نے جے توں گرو دے اپدیش نو جس ستگر دکھیا ہوئے دکھیا دا مطلب سکشا جنہوں ستگر دی سکشا مل جائے او پھر کی کر دا ہے اپنے ماننو مار دے ہیں جنہ اپنے ماننو مار لے اندروں باغ مر جان دے ہیں باغ کی پنجے وشے وکار مر جان دے ہیں کام کرود لو مونکار مر جان دے ہیں جنہیں نالیں دی آتمک موت اندی ہے آتمک موت دا مطلب کی ہے انہا وشے وکاران دے اندر ساڑھی مات دا انوالو ہو جانا لالچ وچ انکار وچ کرود وچ کام دے اندر جنہیں مات انوالو ہو دیئنا پھر تُسی اپنے شریر نو روک نہیں سکتے کسی بھی ٹانگنال نہیں روک سکتے اس کر کے ستگر کے اندر نے سب تو پہلا کرنا کیے جس ستگر دکھیا ہوئے تو گرو دی شکشہ نالجوڑ گرو دے گیان نالجوڑ جنہوں ستگر کے اندر نے تو کہنا نا بھی لوگ جاننا ہے اے گیت ہے اے تو برام ستگر کے اندر نے پھلو انہ گلنا نو اپنے جیوندہ ادھار بنا صرف جب جی سہیب جی دی بانی پڑھنی نہیں جب جی سہیب جی دی بانی دے درو قیمتی اپدیش نو سمجھ میرا ستگر میں نو کی اپدیش کر رہا ہے گروہ ایک دہے مجھائی میں نو ایک سمجھتے آجے نا میں نو پتا تے لگے میرے ستگر دا اپدیش کی ہے میرے لئے تے جے گروہ نانک شہیب جی دی بانی پڑھنوالا سکھ سوچا ہے سوچنا ہووئے جے سوچی لکھوار پڑھ رہے ہیں نا جبان تو معاف کرنا جدو تسی گویندوال شہیب جاندی نا گویندوال شہیب گروہ امرداز پاتشاہ جی دا پاونستان ہے اس استان دے نالک تھاں بنی ہوئی ہے جنہوں کیا جاندہ ہے بولی شہیب اس بولی شہیب دا بڑا پیارائی تے آس ہے بجدوں دا کڑھ ٹوٹا سی کیویں ٹوٹا سی پانی دی بڑی جرورت سی قلت سی استان دے ہوتے اس قلت نو پورا کرن دے لی ستگر نے بولی بنوائی سی تھلے پانی بڑا ڈنگا سی پانی تک پہنچ کتی گئی ان پانی دے ہوتے جڑا کڑھ سی نا جڑی پانی دی اوپر والی پرت سی انو توڑن لگیاں جڑے بولی نو بنانوالے مستری سیوں ناکیا بھی اے جڑو کڑھ ٹوٹے گا نا پانی انی جور نا لکتے آئے گا جڑا کڑھ توڑنوالا ہے او ساکتا اندر ہی ڈوب جائے اندہ بچنا بڑا مشکل ہے پھر گروہ کے ایک سکھ نے اس بولی دے کڑھ نو توڑیا تو گروہ دی کرپا نا لو بچیا بھی خیر میں اس پاسے نہیں جانا ہوں جڑی بولی ہے اس بولی دیاں بنا دیتی ہیں چراسی پوڑیاں تو سی دیکھو جا کے گرے تیتے آس کی لکھیا اس بولی بار لکھیا گیا اے لکھیا گیا بھی اس بولی دے اندر جڑا اشنان کرے گا ایک چوبی بولی دے اندر مارے گا پھر پہلی پوڑی تے آکے بیٹھے گا اُتھے جب جی سیبدہ پاٹھ کرے گا پھر بولی دے اندر جا کے شنان کرے گا پھر دجی پوڑی تے آکے بیٹھے گا دجی پوڑی تے بیٹھ کے پھر جب جی سیبدہ پاٹھ کرے گا اس سے ترہ چراسی وار شنان کرے گا چراسی پوڑیاں تے بیٹھے گا تے چراسی وار جب جی سیبدہ پاٹھ کرے گا ان دی چراسی کٹی جائے گی میں نو معاف کرنا ایک گرنانک دا شدانت ہے بابا نانک کی کہہ رہے ہیں پہلی پاڑی پہلی پنگتی سوچ ہے سوچ نہ ہو بھئی جے سوچیں معاف کرنا جے ڈی بانی پڑھ کے چراسی کٹ رہے ہیں اس بانی دے اندر دی پہلی پاڑی دی پہلی پنگتی کی کہہ رہی ہے میں کیوں نے ریویچ جی رہا کیونکہ میں بانی کدی سمجھی نہیں ہے میں نو معاف کر دینا میں بانی سمجھی نہیں ہے کیا کی رہی ہے میں نو اس کر کے میں اپنی چراسی کٹن دے لی اوپلے او چراسی تے بعد وچھ کٹی جائے گی پہلو آجیڑا جیون ملے ہیں نو تے سفل کر لو اندے تو بعد کسی دا کی بنیا کی ہویا کدر گیا او دا فکر بندے نو پہلے لگ گئے آج جندے وچھ جی رہے ہیں دا فکر کسی نو نے اسے کر کے سدگر کے اندے نے باغ مرے من ماریا جس سدگر دکھیا ہوئے جنو اپنے ماننو مار لوانwość گرو دے اوپ دیشنا پھر ہوئے گا کہ سدگر کے اندے آپ پشانے پھر میں نو میرے آپ پہ دی سمجھ آ جائے گی آپ پشانے بڑھاو کھا شبد ہے آپنے آپ پہ دی سمجھ کسی نو کچھو بھی چھو اپنے آپ پہ بارے کی سمجھ ہے وہ آکھے گا بھی میں نو آج چیج پساند ہے میں نو آج کھانا پساند ہے میں نو آج پیننا پساند ہے اپنے آپے دی پشان کی ہے اپنے آپے دی پشان ہے من تو جوت شروع ہے یہ اپنے آپے دی پشان جنہ نے پشان کی تی نا جنہ نے پشان کی تی وہ جدو گرو دے چرنا بچائے وہ گرو دے چرنا دے بچ گرو دے پورے بان کے کمل فلتے جو پورا بیندہ ہے وہ گرو دے شبد نہ لے ستران جوڑ گے پھر وہ واق نہیں ہوئے پھر آپ پشان ہیں کمیں پشانیں گا ہر ملے جدو پرماتما ملے گا بہوڑ نہ مرنا ستگر کے اندنوں پھر کدی مرے گا نہیں ہونے تھے جڑا مرنا ہے یہ فیزیکلی مرنا نہیں ہے یہ منٹلی ہے آتمک تو رہے تیسی بہت وری ماردیں ہیں دن وچ ماف کرنا کدی کام دا ویگ کدی کرود دا ویگ کدی انکار دا ویگ یہ مارد ہے سنو بڑی وری مارد ہے جنی وری اے نا دے ویگ ویچ وینے آنی وری ایسی مردے ہیں روج مرد ہے ایک وری نہیں ستگر کے اندنے پتا نہیں روج روج کنی وری تے ستگر پادشاہ کے اندنے یہ مرن تو بچنا ہے پھر پادشاہ کے اندنے ایک کامکار باگ مرے من ماری ہے جس ستگر دکھیا ہوئے آپ پشانیں ہر ملے بہوڑ نہ مرنا ہوئے کی چڑھ ہاتھ نہ بودھائی پھر ستگر کے اندنوں دا ہاتھ ویکاران دے چکڑ ویچنی ڈبے گا اندھی مات ملینی ہوئے گی ویکاران ویچ ایک ندر نحال ایک پرماتمہ نو ویکھ لے گا ویکھنا سارے ہیں دی اچھا ہے پھر ستگر کے اندنے آج جگتے ہیں نو ویکھن دی او ایک نو ویکھ کے پھر ترپت ہو جائے گا نحال ہو جائے گا نانک گرمک ابرے پھر نانک جی جیڑے گرو نال جڑے او ابر گئے تو میں آکھایا میں بھی تے گرو نال جڑے ہویا نا گرو نال جڑے ہوندہ مطلب صرف گردوارے آنا نہیں ہے گرو نال جڑے ہوندہ مطلب صرف سکھ پروار دے اندر پیدا ہونا نہیں ہے گرو نال جڑے ہوندہ مطلب صرف باری طور تے نشانیاں پا لینیاں نہیں ہے گرو نال جڑے ہوندہ مطلب ہے گرو دی دکھیا دے انسار اپنا جیون جیونہ یہ ہے گروہ نل جڑے ہونا تجڑے جڑ جاندے نے سدگر کے اندر نانک گرمک ابرے گروہ سرور سچی پال او گروہ شروور دے اندر پھر سدگر پادشاہ جی کے اندر گروہ شروور دے اندر گروہ نام دی کاند نال جڑ کے صدای شنان کر دینے او قدی نے ڈوب دے او صدا گروہ شروور دے اندر بانی نال جڑ کے اپنے اندروں اے اٹھن والے انہا آتمک موت روپی وکاران باغ نو صدا ہی اپنے کبجے وچ رکھ دینے انہا نو اپنے کنٹرول وچ رکھ دینے مار کے رکھ دینے جت کے رکھ دینے انہویں بابا نامت جی کہ اندر من جیتے جگ جیتے یہ تو صدا گروہ جی جوگیاں نو سمبودن کر دینے اہی گالتے کہ اندر منداز سنتوک سرم پچھو لی تیان کی کریم بیبود کھنٹا کال کواری کائیں جگت ڈنڈا پرتیت آئی پنتی سگل جماعتی من جیتے صدا گروہ جنڈے نے ماننو جیت لے تو سچا جوگی بڑھ گئیں گا پھر تینوں ڈنبر کر دی جرورت نہیں نہ کان پاڑ کے مندرہ پانیاں پہنیاں نہ پندے تیسوا مل نہیں پہنیاں پھر توں کاروچ رہ کے پروار وچ رہ کے بچیاں وچ رہ کے ترم دی کرت کر کے اڈا وڈا جوگی بڑھ جائیں گا جنہوں صدا گروہ پاتشاہ کیند نے جوگی کہی ہے سوئی ایک دریشت کر سمسر جانے پاتشاہ کیند نے جڑا اپنی ایک دریشتی نال سارے آن دے اندرو رابدی جوتنو بیک لیندہ ہے جوگی کہی ہے انہیں جوگی آکھی گئے صدا گروہ سے کر کے سپاہون سلوک دے اندر سانو سارے آن من مارن دے لئی اپدیش کر دینے اور مرے گا کی میں گروہ دے اپدیش نال گروہ دے سکھیا دے نال ساتھ گروہ کرپا کرن انہا مرت بچنا نو سمجھن دے دات ساتھ گروہ اپنے چرنا ویچو بخش دین پھویاں گلتیاں بخش لینیاں جی واہیں گروہ جی کا کھلسا واہیں گروہ جی کی فتح ساسنگر جی کل نو بابا بندہ سنگھ بہادر جی تناندہ شہاد دہ دن ہے کل شام دے دیوان سواتھ وجہ تک گربانی کیرتن سواتھ تو نو وجہ تک اتیاسک بچاران جی سانجھ ہوئے گی سو آپ جی نے گروہ چرنا ویچو بخش دینیاں